اسلام علیکم ناظرین میں تاریخ اسمائی ساگر آپ کی خدمت میں کچھ بہت خصوصی اہم اور آپ کے لیے دلچسپی اور سبق سیکھنے والی معلومات اور مطالعے کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین اکرام آج کل انڈیا کی طرف سے گلکت بلدستان کے حوالے سے بڑی بڑی بڑے ہانکی جا رہی ہیں اور بہت کچھ ہنٹا سیدہ بکواس بھی کی جا رہی ہے ان کے کچھ ریٹائر جرنیلوں کو اور میجروں کو راہ کے ساؤت سیکشن نے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو کر دیا ہے جو دن رات ہزیان بکتے ہیں پاکستان کے خلاق انڈی سیدی باتیں کرتے ہیں دھمکیاں دیتے ہیں استعال دلاتے ہیں انتہائی عجیب و غریب حرکت کرتے ہوئے ان نفسیاتی مریضوں نے اب اپنے ریڈیو اور ٹی وی سے بلدستان گلگتہ اور ازاد کشمیر کا موسم بھی بتانا شروع کر دیا ہے اصل میں یہ انڈیا کی پرانی جنگی ڈاکٹرائن ہے جس کو یہ جنرل زیاؤلہ کے دورے حکومت میں بھارت کی طرف سے بڑے سغیر کی سب سے بڑی جنگی جاریاتی اس وقت کی گئی تھی جب بھارتی حکومت نے فوجی مشکوں کی آرمی جسے بھارت کی کتابوں میں ٹرائیڈنٹ براس ٹیکس کا نام دیا گیا ہے فروری نائنٹین ایٹی سیون میں پہلے گلگت اور پھر سقدور پر حملہ کر کے پاکستان کے شمالی علاقہ جات پر قاوض ہونے کا گھنونہ منصوبہ بنایا تھا یہ منصوبہ بھارتی وزیراعظم بھارتی چیف آف آرمیسٹا اور جنرل سندر جنہیں مل کر تیار کیا تھا بھارت میں جاری سکھوں کی شورش کے لیے پاکستان کو ذمہ دار گردان تھے اور اس کو سبق سکھانے پر طولے ہوئے تھے آپریشن براس ٹیک پر مروح بھارتی مصنف جنہیں اسکری معاملات پر اتھارٹی سمجھا جاتا ہے روی رکھی انہوں نے ایک مشہوری زمانہ اپنے کتاب لکھی تھی تھی بار ڈیٹ نیور واس اس کتاب نے عرصہ تک انڈین جو ہیں عسکری حلقے بلکہ دنیا بھر کی عسکری حلقوں میں خاصیت دھومہ چاہیے رکھی خاک سار نے بھی ان دنوں میں اس کتاب کا مطالعہ کیا تھا کول اس کے اچھا روی رکھی کی زبانی میں آپ کو یہ بتا دوں وہ اس کی وجہ کیا بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نائنٹین ایٹی سکس نائنٹی سیون کے بھران کی وجہ جو پسمندر بنا رہا اس کی کچھ بنیادی نقاط کا جازہ لیا جائے یہ انڈیا میں جو بنا رہا تھا کہ داخلی پلیسی کے نتیجے میں پائی جانے والی صورت آئی کر لیا زوری ہو گیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جھگڑا کیا جائے کیونکہ سکھ مومت آگوں کو بتا بہت زور پکڑ گئی تھی ایٹی فور کے بعد اور ایٹی سکس سیون میں تو اندرہ گانڈی کے ایٹی فور میں ہی اکتوبر میں اندرہ گانڈی کے قتل کے بعد سے معاملات بہت بگڑ رہے تھے تو انہوں نے سمجھا تھا کہ اس کو بینس کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کو بڑی بہت بڑی فوجی کروائی کر کے تو انیس اکتر جیسے ریزلٹ آصل کیے جائیں اس اس کو تیس تجربے کو اصل میں وہ کہتا ہے کہ آپریشن ٹرائیڈنڈ براس ٹیکس کا نام دیا گیا یہ اترشور یعنی تین سروں والانہ نیزہ جو ہے اس کا نشان تھا وہ جو ایسے نہیں ہوتا یہ ہندو دیکھشت گھتوں کے ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے ایسا یہ منصوبہ ہی ہے تھا کہ یہ فروری نائنٹین ایٹی سیون کو ساڑھے چار بجے گلگت پر پہلے اور پھر سقدو پر حملے کے منصوبے کا نام ہے یہ توقع تھی کہ اس حملے کے تکمیت دو آفتے میں ہو جاتی اس کے نتیجے میں نائنٹین فورٹی سیون سے پاکستان کے زیر قفضہ شمالی علاقہ جات کو حافظ لے لیا جاتا اگر پاکستان لڑائی کو صرف شمالی علاقہ تاکہ محدود رکھنا پسند کرتا تو انڈیا کے لیے خوب تھا لیکن فرض کرے پاکستان جوابی کاروائی کرتا اور اس جنگ کا دائرہ پنجاب پر حملہ کر کے بڑھا دیتا جو بنائی طور پر ایک عظیم حربی منصوبے کے طور پر تیا کیا گیا تھا پھر پھر براس ٹیکس نے حرکت میں آنا تھا جس کے تحت شمالی علاقوں میں پاکستان کو ابھار کر سندھ سے اس کی توجہ طاقت کو مرکوز کرنا اور اس کے تحت تین دن کے اندر امیر پر خاص اور پھر سات دن کے اندر حیدر آباد سندھ پر قبضہ کر لیا جاتا کاری کے علم کے لیے بتانا یا جانا ضروری ہے کہ دسمبر نائنٹی نیٹی سکس اور فروری نائنٹی نیٹی سیون کے درمیان بھارتی فوری نے مختلف علاقوں کے لیے بہت ساری عربی منصوبے تیار کیے جو حالات کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پھر ختم بھی ہوتے رہے ہیں خواب ہے نا جاہلوں کا جو مرضی کرتے رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کے جو براس ٹریکس کے بارے میں وہ روی راکھی کہتا ہے کہ میرا جو تفصیل تحصیل ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ اپر ایٹرائیڈن براس ٹریکس جو ہے نا ایک ملک اور حتمی بار ہوتا پاکستان پر اب اگر اس بیعت موازنے کے اندرزی میں ظاہر ہو کہ یہ بہانہ کافی تھا تو سوئی نا درست ہے کہ پھر پاکستان کیا جوابی کرتا بار کرتا اچھا جی وہ اس کا پس منظر بتاتے ہوئے بات کر رہا ہے عربی رکھی یہ کہتا ہے کہ نائنٹین ایٹی فرم نے بارٹی فرم نے نرالا مار کا مارا فوج نے پنجاب اور آریانا میں ساٹھ ڈبی این فوج بیجی پاکستان سے لڑنے کے لیے نہیں بلکہ گولڈن ڈپل میں سکھتے ہیں آپ سنجھوں کا صفایہ کرنے کے لیے ڈائی سو سے زیادہ افسران اور جوان اس میں مارے گئے یہ غلط کہہ رہا ہے کہ کوئی مطلب ڈائی سو تو نہیں کچھ تین کے چار ہزار کے قریب تو ایک دنیں مارے گئے تھے پاکستان سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے نا فوج تیار نہ رکھی گئی تھی بلکہ بھارتی شاہد سے لڑنے کے لیے ترطیب دی گئی تھی کہتا ہے کہ فسادات کی بنا پر بھارت کے گیارن ڈویجن جو تھے نا وہ اپنے ماں اپنے جو ان کا مستقل جو ہوتی ہے ٹھکانے ان سے آٹھ گئے تھے دو ڈویئن معمول کے ماں ولاد کے لیے مشرق میں موجود تھے جبکہ کچھ فوج جمہو کشمیر کی سلامتی کے لیے بھیجی گئی تھی وہ بتاتا ہے کہ پاکستان نے آخر انیس سو چراسی میں یہ سکھوں کی مومنٹ شروع کی تھی اس کی وجہ روی رکھ ہی یہ بتاتا ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو ایٹی ٹری میں سندھ میں بہت شدید رہانی مومنٹ شروع کی ہوئی تھی بلکہ نائنٹین ایٹی ٹری میں تو انڈین پرائیم انسٹن نے یہ بیان بھی دے دیا تھا کہ سندھ انقریب ازاد ہو جائے گا یہ خود اقرار وہ کرتے ہیں اچھا جی انہیس سو چھاسی کے محسن سلمان بارتفو انہیں اپنی سالہ مشکے کرنی تھی جن کا نام اس دفعہ انہوں نے ایکسرسائز براس ٹری میں رکھا تھا نائنٹین ایٹی ٹری کے وسط تک اس معاملہ میں فیصلے کرنا والوں کے ذنوں میں یہ خیال قل بنانے لگا کہ کیوں نہ اس دفعہ یہ مشکے پہلے زیادہ پڑے بمانے پہ کی جائیں اور کیوں نہ ایسی سوچی سمجھی موبم اور غیر واضح پلیسی لے جائے جسے پاکستان کو پسینہ آ جائے براس ٹیسک جیسی مشکے درمیان میں کم اور محدود ہونی چاہیے بھارتی فوج نے ایک فوج کی حسیر سے نہیں بلکہ اسکری تربیت کو قیم اور برقرار رکھنے کے لیے پرانے طرح کی پلیسی پر بندی اپنا رکھی ہے اس کے بعد انڈین فوج کی مومنٹ ہے کہ انڈیا نے کیا کیسے کیسے یہ آگے اپنے کتنے دنیا ہیں ساری آرمی کو فضائیہ کو دنیا کے سب سے بڑی مشک جس میں کوئی پانچ لاکھ انڈین فوجی انوارف تھے کہتا ہے کہ پاکستان اس کے دباؤں کے جواب میں صرف یہ پاکستان کے جواب ایک مندلے کہا تھی ہے بڑھ کے مارتے ہیں جو اپنے جنوبی آرمی ڈوین نمبر ون اور تھائٹی سیون میں ڈوین کو جو رہیمی آر کے قریب مشکوں میں مشروف تھا پنجاب کے ماز پہ جمع کرنا شروع کر دیا پاکستانی آزائیہ میں اس بارے میں صاف ہیں وہ سرے سے کی جنگ کا مطعمل نہیں ہو سکتا اگر جنگ ہو جائے تو اسے پتہ ہے کہ وہاں بھارتی حربی صلاحیت و حملے سے سندھ میں اس کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اسے انہیں بھارت کے اندر کی صورتہ دل کو مدے نظر لکے سے تیار رہ کر پنجاب نے اپنی کاروائی کے لیے اپنی قوت بچا کے رکھنی ہے پاکستان نے اپنی فوجوں کی دستہ بندی میں اسی جلدبازی سے کام نہیں لیا تقریباً بارہ دنوں میں پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اور کے برابر فوج کو دوبارہ تائینات کیا اس کے جنوبی ریزرب جو ہیں البتہ پہلے ہی مواسکے قریب موجود تھے جبکہ چھٹا آرمڈ ڈویجن اور ستروں ڈویجن کھاریاں میں ہیں جنرل سندھا دی پہلے سے صورتہ حال سے راہ کی نیس کو باخبر کر دیا تھا اور سندھا دی شیخی بغارنے میں کافی آتا کھاک بجانب تھا کہ اسے پاکستان نے فوج کے ایک ایک یونٹ کی نکل وارکت اور ہرٹ ٹرین میں فوجیوں کی تعداد کا علم ہے اللہ ماشاءاللہ اس کے لئے پاکستان نے بڑے لوگ موجود ہیں جو ان کی خدمات انجام دے سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کی نکل وارکت کے بارے میں سترہ دن تک خموش رہاں بائی جنوری کو اس نے حکومت کو اس بارے میں گا کیا اور تیج جنوری کو کابینہ کے اجلاس میں راہ کے علم میں پچاس زار سے زائد فوج کی شمال کی طرف پیش قدمی نہ آئی ہو یا یہ کہ اس بارے میں اس نے وزیر آزم کو اطلاع نہ دی ہو لہذا پھر ان اقتدار میں حراس کیوں نہ پھیلتا فوجوں کے نکل وارکت کے بارے میں گفتگو کچھ عمر کو خفیہ رکھا گیا جنرل سندر جی براس ٹیس کے بانے پہلے ہندوستانی فوج کا تقریباً سب مالوں اسباب جنگی علاقے میں بھیج چکا تھا نکل وارکت میں ہیڈ کوارٹر، تھڈ کور اور ففٹی سیون ڈوین کو شمال مشرق سے پنجاب اور ٹونٹی فور ڈوین کو بیکا نیر سے فیروزپور کے علاقے میں اور ٹونٹی فور ڈوین کے اجزاء کو سکندر آباد، ہیڈر آباد سے سہران میں لگ بگ نون ڈویجن فوج پہلے سے پنجاب کے لیے مختصور تیعی اور ستوینجہ ڈوین جوائن کو اندرونی حفظ آمد کے ضروریات کے پیش نظر لائے جبکہ حقیقی فوج بندی کے مقصود مقاصد کے لیے صرف ٹونٹی سکس ڈویجن ہی متحرق ہوا اس میں بھی صرف سات فیصد کے قریب فوج سرحدی لکے کے قریب متعین ہوئی اچھا وہ یہ میں آپ کو نا اس کی مصنف کی روی رکھی کی زمانی یہ باتیں بتا رہا ہوں میں نے ابھی اس میں اپنا کمنٹ نہیں کیا بات یہ ہے کہ وہ بھی یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کا صدر تھا جنرل زیاو لک وہ بڑا ہی ٹھنڈے مزاج کا لیکن بہت ہی کلیور آدمی تھا جس نے اچانک ایک ہنگامی لینڈنگ کر کے انڈیا میں سارے کھیل کا پانسائی پلٹ دیا اور آخر پاکستان فاضل کا عبور اور گرداز پور پتھان کورٹ کے محاصفہ بالمقابل آرہا تھا اب پوزیشن یہ ہو چکی تھی کہ اب وہ عملی طور پر پہلے عملی کر کے پتھان کو اور کی پٹی کو کاٹ کر جمنو کشمیر کو باقی انڈیا سے الگ کر دینے اور ساتھی سنسنی خیز حرکت کرتے ہوئے پنجاب اپنے قبضے میں لے لینے کی پوزیشن میں تھا یہ ہے وہ آپریشن پراس ٹیک اور اس پر میں نے تفسرہ خود نہیں کیا انڈیا کے ماہر کی زبانی سنایا اور یہ سب انڈیل فوج کو اس بات کا علم ہے اب یہ ہے کہ وہ بکواس کرتے رہے ہیں وہ دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ وہ جو گلکت کو اس کردو کو کاٹ دیں گے یہ کر دیں گے کاٹ دو بھائی کاٹ دو اگر تمہیں عمت ہے جو مردی تم کرتے رہو کہتے رہو یہ اتنا آسان نہیں ہے پاکستان جو آرمی ہے یہ بہت سکیلڈ آرمی ہے بڑی پروفیشنل آرمی ہے خاص طور سے گزشتہ دس پندرہ سال سے مسلسل حالت جنگ میں جس نے ان کو زخمی چیتے بنایا ہوا ہے یہ اتنے ہی جلدی تمہارے خوابوں کے تکمیل نہیں ہو سکتی باقی یہ ہے کہ سنسلی پھیلانے کے لیے یہ ان کے ریٹائر میجر اور کرنل جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اپنے سوچل میڈیا پہ اور بے حکوم بناتے ہیں دنیا کو پاکستان پر کوئی اس کا کوئی فرق نہیں بتا نہ پاکستانی فوج کو ناظرین اس درخواست کے ساتھ کے آپ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں اور نماز کے ترجمہ جانے کی کوشش کریں آپ سے اجازت اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں آپ کا شکریہ